بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ام سی کیوز نمبر 5 ہے پیپر 2009 ام سی کیوز کا پیپر ہے اور which statement about the masses and the weight of an object on the earth is correct a balance can only be used to compare the weights not masses بلکل ایسا نہیں ہے بیلنس کو ہم masses کو بھی compare کرتے ہیں آسانی کے ساتھ اور بیلنس رہے ہو masses کو بھی compare کر کے بتا سکتا ہے اچھا بی یہ possible ہی نہیں ہو سکتا اے تو بی کی بات کرتے ہیں heavy object always have the more mass than the light ones بلکل correct option ہے heavy object کا جو mass ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس میں زیادہ mass ہوتا ہے particles quantity of matter زیادہ ہوتی ہے light ones کے مقابلے میں تو option بھی بلکل correct ہے اگر آپ کہیں سی کیوں غلط ہے تو اس لیے غلط ہے سی کہ large object always have the more mass than the small ones ایسا possible نہیں ہے آپ روی لے لیں کارٹن لے لیں کارٹن کا جو والیم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اب اسے ہم 1kg mask کے ساتھ compare کرتے ہیں iron کے iron کا 1kg کا جو volume ہوتا ہے جو iron کا جو weight ہوتا ہے اس کا جو volume ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو larger ہوگا اس کا weight ہمیشہ زیادہ ہوگا یا larger کے اندر mass زیادہ ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا larger quantity larger ہو سکتی ہے لیکن اس کا mass sometimes کم بھی ہوتا ہے ٹھیک ہوگی ہے جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دیئے کہ کارٹن آپ لے لیں بہت ساری کارٹن ہوگی 1kg کارٹن تو 1kg کارٹن کا volume زیادہ ہوگا لیکن اس کا جو دیکھ لیں آپ جو 1kg iron ہے اس کا volume کم ہوگا ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس اگر آپ quantity wise دیکھتے ہیں compare کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا تو اس case میں تو اگر ہم جیسے دیکھیں کہ half kg بھی اگر میں بات کروں کہ 1kg 1kg میں اگر iron لیتا ہوں اور میں half kg کارٹن لیتا ہوں تو half kg کارٹن کا جو volume ہوگا وہ کافی زیادہ ہوگا لیکن 1kg جو آپ کے پاس iron ہوگا یا half kg جو iron ہوگا اس کا volume بہت کم ہوگا ٹھیک ہوگیا جی تو اس لئے ضروری نہیں ہے کہ mass آپ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ larger objects کے اندر زیادہ ہو ٹھیک ہے یا اتصالہ balloon آپ نے دیکھا ہوگا balloon دیکھنے میں آپ دیکھیں تو اس کا volume کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے quantity of matter جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کا comparison کر سکتے ہیں کسی ایسی چیز کا ساتھ even کہ آپ pen رکھ دیں اس کے ساتھ یا marker رکھ دیں تو اس pen یا marker کا mass اس balloon کے mass سے زیادہ نکلے گا کیونکہ اس کے اندر جو density ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو clear ہوگیا ہوگا اچھے سے mass بالکل بھی force نہیں ہے اور weight جو ہے وہ force ہے لیکن db غلط ہے تو b option بالکل ٹھیک ہے اچھا جی a wooden plank rest in the equilibrium on the two two boulders on the opposite side of the narrow stream اچھا three of the forces of the sizes p eq and r acts on the plank یہ balance ہے تو balance ہونے کا مطلب تو ایک ہی ہوتا ہے کہ upward forces اور downward forces دونے equal ہوتی ہیں اب upward force جو لگ رہی ہوں وہ p اور r ہے تو ان دونوں کا sum جو ہوگا یعنی p plus r وہ q کے equal ہوگا تو یہ condition صرف b option میں نظر آرہی ہے باقی کسی option میں نظر نہیں آرہی تو اس لئے آپ کا b option بالکل correct ہوگا ٹھیک ہوگیا گئے guys number 7 کی بات اگر آپ کرتے ہیں number 7 میں پوچھا گیا ہے which terms of the apparatus are required to determine the density of liquid liquid کی density find کرنے کے لئے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پرتی ہے ایک تو ہوتا ہے measuring cylinder اور ایک ہوتا ہے balance measuring cylinder اس کا volume measure کرتا ہے اور balance ہم اس کا mass measure کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ایک ہی option ٹھیک ہے اور وہ ہے option a i hope یہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا number 8 ہے which probability of an object cannot be changed by a force تو بھائی ایک ہی اس میں probability ہے force سے motion میں بھی change آتا ہے یعنی object move کرنا شروع کر دیتا ہے force لگانے سے shape بھی change اڈاتی ہے اور size بھی change اڈاتا ہے ہاں اگر کوئی چیز change نہیں ہوتی تو وہ ہوتا ہے mass mass change نہیں ہوتا تو ایک ہی option کریکٹس میں وہ ہے option a thank you guys so nice of you آپ کو clear ہو گئی یوں کی چیزیں